بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں ہم لوگ ساتھ چکن سپگٹی کی ڈیسپیش کرنے جا رہی ہوں یہاں میں ایک دیچ کیلئی اس کے اندر میں ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ آئل ڈال دوں گی اور اب اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم جنجر گرلک کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کو آپ نے لائٹ سا براؤن کر لینا ہے اس کے بعد میں نے ہاف کیجی لے لیا تھا بونلیس چکن اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسٹ میں کٹ کر لیا اب آپ نے اس کے اندر وہ ڈال دینا ہے اس کو جی ہم پانچ سے چھ منٹ پکائیں گے اچھے سے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو یہاں میں نے اس کو پانچ سے چھ منٹ پکا لیا تھا پھر میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون ڈال دیا وینگر اور فور ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈال دیا سویا سوس اب اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا چلی سوس اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور دو سے تین منٹ پکانا ہے اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون ڈال دوں گی بلیک پپر اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد میں نے اس میں یہاں ٹو ٹیبل سپون سویا سوس اور ایڈ کی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی تھوڑی سی اور گنجائش ہے تو پھر میں نے اور وہ ڈال دی تھی ٹو ٹیبل سپون ڈالی اور ٹو ٹیبل سپون ہو گیا اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے تو یہاں پانچ منٹ ہو چکے تھے جو چکن تھا وہ بھی اچھے سے گل چکا تھا اس کو ہلائیں گے اچھے سے اب اس کے بعد میں یہاں ڈالوں گی ویجیٹیبل یہاں میں نے لے لیا تھا بند کو بھی اور شملا مرچ گاجر مجھے میرے پاس ایویلیبل نہیں تھی اگر آپ کے پاس ہو تو آپ وہ ضرور ڈالیں اس میں اب ہم اس میں ڈال دیں گے شملا مرچ اس کو باپ نے کر لینا ہے اچھے سے مکس تو یہاں میں نے اس کو مکس کر لیا تھا اتنی دیر یہ یہاں پکتا رہے گا اور دوسرے سائیڈ پپ ہم سپیگٹی کو کریں گے بوائل تو یہاں میں دیشکی کے اندر آپ پانی لوں گی بھر کے اور ٹو ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال دیں گے آئل اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا تھا نمک وہ میں ریکوڈ نہیں کر سکی پھر جب تک پانی کو بوائل نہیں آیا تب تک میں نے سپیگٹی نہیں ڈال دی بوائل آنا شروع ہے تو میں نے سپیگٹی بھی ڈال دی تھی تو یہاں سپیگٹی بوائل ہو چکی ہے اب میں نے اس کو تھنڈے پانی کے اندر واش کر لی اچھے سے اس کے بعد اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے سپیگٹی جو ہے وہ مکشر کے اندر مکس کر دوں گی اس کے بعد اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں مکس ہو چکی تھی اور سپیگٹی ہے ریڈی تو چلیں جس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ تو مجھے امید ہے آپ سب کو میری ریسپی ضرور اچھی لگے گی آپ سب بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ سب کی سپیگٹی کیسی بنی ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ